السلام علیکم دوستو کہ آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو مسلسل پانچ گھنٹے کھانے کے باوجود بھی بھوکا رہتا ہے اور سال میں صرف ایک دفعہ ہی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ایک وقت میں سو روٹیاں کھا سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے رہ جانے والے لوگ تو آپ نے ہزاروں دیکھے ہوں گے لیکن ایک وقت میں درجنوں افراد کا کھانا کھانے کے باوجود بھی کسی کی بھوک نہ مٹے یہ شاید ہی آپ نے سنا ہو فیصل آباد کا ایک شہری جس کا کہنا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ عیدالعظہ پر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس روز وہ سو کلو گرام گوشت اکٹھا کرنے کے بعد مبال کر نیمو ڈال کر اپنے پیٹ کی آگ بجاتا ہے پنتالیس سالہ عبدالستار فیصل آباد میں ایک نیجی تقریب کے دوران مسلسل تین گھنٹے تک کھاتا رہا اور اس دوران اس نے چوبیس کلو گرام گوشت پر مشتمل دو دے گے تیس کولڈ رنگز اور تقریباً تین کلو گرام دہی کھایا کھانے کے دوران عبدالستار سگرٹ بھی پیتا رہا حبدالستار کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور وہ بچپن سے ہی ایسے ہی کھاتا آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ چار سے پانچ گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہے اور دو گھنٹے بعد وہ پھر اتنا ہی کھا سکتا ہے قربت کے باعث اس کا پیٹ بھرنا ناممکن ہے اسی لیے وہ مختلف شادیوں اور تقریبات میں جا کر گزارا کرتا ہے یہ شخص ایک وقت میں دو سگرٹ سلگا کر ایک حساس میں ختم کر دیتا ہے دوستو سرگودہ کا شہری انوار عرف نہرو محنت مزدوری کر کے اپنا اور صرف اپنا ہی پیٹ پالتا ہے ستر اسی روٹیاں کھا کر بھی بھوک نہیں مٹتی البتہ اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں کھانے کے وقت انوار جس بھی ہوتل کا رکھ کرتا ہے وہاں میلا سج جاتا ہے لوگ کھانا کھانے کم اور انوار کو کھانا کھانے دیکھنے زیادہ آتے ہیں ہوتل کا مالک ہو یا تندور پر کھڑا نان بھائی انوار کو دیکھ کر ان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے انوار کا کہنا ہے کہ حکومتی امداد کے بغیر وہ اپنی پیٹ کی آگ بجانے سے محروم ہے میرا کوئی عزیفہ لگا دے فرمانا пока مارک پر کھانا